میں نے افسی کیا اور میرے ففٹی پرسنٹ مارکس ہیں اور آئیلز میں بھی فور پوائنٹ فائف بینڈ آیا اور کنسلٹنٹ نے مجھے کہا ہے کہ آپ فونڈیشن ایئر پہ چلے جائیں تو کیا مجھے فونڈیشن ایئر میں آنا چاہیے یا نہیں تو فونڈیشن ایئر کیا چیز ہوتی ہے فونڈیشن ایئر کے فائدے کیا ہیں نقصانات کیا ہیں ان تمام باتوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو چلیں اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کریں سب سے پہلی چیز کے فونڈیشن ایئر بیسکلی نیو بیبیز کے لیے ایک ٹرائپ ہے جس کو میں یہی جو ہے وہ پہلے بھی میں اپنی ویڈیوز میں کہتا رہا ہوں ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ نئے پیدا ہونے والے بچوں کے لیے یہ ایک دھوکہ ہے کہ آپ فونڈیشن ایئر میں آئیں آپ پہلے انگلیش پڑھیں آپ ٹائم زائے کریں آپ پیسے زائے کریں تو فونڈیشن ایئر میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ایک سال کے لیے جو انگلیش کا ٹیسٹ آپ پاس نہیں کر سکے ہوتے یا کسی وجہ سے آپ کے مارکس کم ہوتے ہیں یا آئیل صاحب نے نہیں دیا ہوتا اس وجہ سے آپ کے مارکس کم آئے ہوتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں دو نظرہ پیسے کوئی پندرہ پندرہ لاکھ رپے ہے اور آؤ ایک سال کے لیے پڑھو پھر اپنے ملک واپس جانا پھر دوبارہ سے پیسے لگانا دوبارہ سے سارا کچھ کرنا اور پھر نئے سیرے سے آنا تو یہ یہ ایک میڈل کلاس جو بندہ ہے یہ ایک میڈل کلاس جو فیملی ہے اس کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ بڑا اوکھا جو ہے وہ یہ پیسے کیونکہ مینج کر کے آتے ہیں فیس اپنی بڑی مشکل سے اتارشدار لے کے بینک سٹیٹمنٹ کر کے آتے ہیں تو آپ پھر یہاں سے واپس سلے جائیں تو میں فونڈیشن ایئر کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیز فونڈیشن ایئر کے ساتھ ساتھ آپ کو آگے ایڈمیشن نہیں دیتی وہ صرف فونڈیشن ایئر کرا رہی ہوتی ہے یعنی آپ فونڈیشن ایئر کر کے آپ کو اپنے کنٹری واپس جانا پڑتا ہے اور پھر آپ دوبارہ سے آپ کو اپلائے کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ کو جو ہے وہ دوبارہ سے سارا پروسس دوبارہ سے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آپ فار اگزمپل آئی ہی ہیں تو اگلی فیس آپ کے پھر آ جائے گی آپ نہ فیس کم آ سکیں گے نہ آپ یہاں پہ رہ سکیں گے آپ کے لیے بڑے مسئلے مسائل جو ہے وہ بنتے رہیں گے تو اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ آپ فونڈیشن ایئر نہ لیں لیکن اگر آپ فونڈیشن ایئر لینا چاہتے ہیں تو فونڈیشن ایئر بھی دو قسم کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کمبائن اور ایک ہوتا ہے جو صرف فونڈیشن ایئر ہوتا ہے یعنی ایکسٹنڈڈ کیس آپ نے لینا ہے فونڈیشن ایئر کا ایکسٹنڈڈ کیس جس کو بولتے ہیں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ آپ نے بی ایس میں ایڈمیشن لیا تو آپ نے سات کیس کے اوپر جو فونڈیشن ایئر کا آپ کا کیس آئے گا اس کے اوپر لکھا ہو کہ آگے اس کی بی ایس بھی شروع ہوگی اور آپ کا ویزا جو ہے وہ آپ کے ڈگری کا ٹائم آپ کو فونڈیشن ایئر کا ٹائم وہ سارا اس کیس کے اوپر لکھا ہونا چاہیے تو بڑا ضروری ہے کہ آپ یہ چیز مائنڈ میں رکھیں کہ جب بھی آپ فاؤنڈیشن ایئر لیں تو آپ ایکسٹینڈیٹ کیس لیں ایکسٹینڈیٹ کیس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو دوبارہ اپنے کنٹری نہ جانا پڑے آپ کا یہی رہ کے آگے آپ کی ڈگری شروع ہو جائے اور ڈگری آپ جو ہے وہ یہی رہ کے کریں تو یہی آج کی ویڈیو میں بتانا تھا کہ فاؤنڈیشن ایئر میں کسی کو رکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ تیس پینتیس لاکھ روپیہ جو ہے وہ ایک صرف ایک انگلیش شکھنے کے اوپر لگا دیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنا آئیلز کا سکور امپروف کر لیں آپ اپنے نمبرز امپروف کر لیں کیونکہ آپ آئیلز کا بینڈ امپروف کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو انگلیش بھی آ جائے گی پھر دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے تیس پینتیس لاکھ بھی بچ جائیں گے پھر آپ کا ایک سال بھی بچ جائے گا پھر اور بھی آپ کو بہت سارے فائدے ہوں گے بجائے اس کے کہ آپ یہاں آپ کے محنت کریں آپ ایک سال بھی ضائع کریں آپ تیس پینتیس لاکھ روپے ایکسٹرا بھی دیں اور پھر ویزا لگنے کے چانسز بھی جو ہے وہ تھوڑے بہت کم ہو جاتے ہیں فاؤنڈیشن ایر پر خیر آج کل جو ہے وہ کم نہیں ہو رہے لیکن یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے یہ بھی کم ہو جائے تو بڑا ضروری ہے اور یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر پاسیبل ہو آپ کے لئے اور آپ ایک میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ اپنے آئیلز کا بینڈ امپروف کر لیں اور اپنا جو ہے وہ کورس کے نمبرز امپروف کر لیں بجائے اس کے کہ آپ فاؤنڈیشن ایر میں آئیں تو آپ کے آپ کا تیس پینتیس لاکھ روپے بھی بچے اور آپ کا سال بھی بچے بہت شکریہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید اسی قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یا کسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمیٹس میں بتا سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ